پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی رابہ رقاوٹ ہے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جمہوریت ایک فکر کا نام ہے ایک سوچ کا نام ہے کسی پروڈکٹ کا نام نہیں ہے پروڈکٹ سے مراجی ہے کہ یہ جمہوریت ہے ایسا نہیں ہے یہ جمہوریت ایسا نہیں ہے جمہوریت ایک سوچ کا نام ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے معاملات خود تائک کرے اتھارٹی لوگوں کے پاس ہونے چاہیے لوگوں سے مراجی ہے جمہوریت ہے شکل اختیار کرے گی اپنے اہد کے حساب سے کرے گی اپنے حالات کے حساب سے کرے گی تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک تصور کا نام ہے ایک آئی ڈی اے کا نام ہے یہ اور یہ کوئی خاص ایک منزل نہیں ہے ایک راستہ ہے اس پہ چلتے جائیں اور اس کی کئی شکلیں سامنے آئیں پاکستان کی جمہوریت میں لقاوٹ بنیادی طور پر پاکستان پاکستان کا ذہنی ساخت ہے لوگوں کی ذہنی ساخت سے مراجی ہے کہ پاکستان کا جو ہسٹاریکل کلچر ہے جو ایک علمی پس منظر ہے یہ ذہنی ساخت ہے لوگوں کی وہ بنیادی طور پر غیر جمہوری ہے اس کی کئی وجہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں صدیوں سے فیوڈلزم کا راج ہے فیوڈلزم جاگیرداری سے کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی ہے وہی مالک ہے وہ صحیح کہتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے وہ حولت کہتا ہے جس جس اس علاقے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی حکومت ہوتی ہے حملن اور چھوٹے اہلکار بھی اس کے تحت چلتے ہیں اور بہت سارے جو چھوٹے موٹے لیڈران ہوتے ہیں سماج کی وہ بھی اس کی بات پر چلتے ہیں تو یہ ایک سوچ ہے جو صدیوں سے آ رہی ہے اس نے ہمارا ایک ذہنی ساخت بنا دی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہتے ہیں آدمی یہ بہت مضبوط ہے پارٹی سیون میں انیس سی سن تالیس میں پاکستان بنا مسلم لیگ تمزور جماعت تھی تھوڑا عرصہ تھا اس کو پاکستان کی مومنٹ تھوڑا عرصہ چلی اور اس کے بعد پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ پنجاب تھا پنجاب کی ساری اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں یہ پاکستان بننے کے خلاف تھے اور جب پاکستان بن گیا تو نہ کوئی پولٹیکل پارٹی بہت سٹرانگ تھی نہ ہی سیول سروس سٹرانگ تھی نہ ہی سیاسی جماعتیں سٹرانگ تھی فوج ایک مضبوط ادارے کے طور پر پہلے سے موجود تھی انگریز کے زمانے سے اور سیول سروس بہت سٹرانگ تھی یہ دونوں آپس میں مل گئے اور بعد میں ہستہ ہستہ سیول سروس پیچھے چلی گئی فوج جو ہے وحد طور پر آگئی تو ایک وجہ یہ بھی ہے ایک وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں عام طور پر سماج جو ہے ارتقا کے منزل پہ ہے عام آدمی کی یہ سوچ ہے دلی میں پوچھو تو پتہ کیا کرتا ہے ہاں آخو میں نساب آئیں گے لوگوں کو لٹکائیں گے ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک سوچ کی نشاندی ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ شاید جمہوریت جمہوریت مسئلہ حال نہیں کر سکتی ایک مضبوط آدمی آئے گا اور وہ بہت خونخار ہوگا بڑا رنڈا ہوگا اس کا وہ معاملے ٹھیک کر رہے گا یہ سوچ کی نشانی ہے بدقسمتی سے ہماری مذہبی فکر جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوئی ہے یہ تھوڑا ناظرک معاملہ ہے یہ آگے بھی آئے گا لیکن میں اس کو تھوڑا بھی اس میں کھولنے کوشش کرتا ہوں ہمارا جو تصور بنا ہوئے تاریخ کا اسلامی تاریخ کا وہ بیسکلی مسلم تاریخ کا اسلامی تاریخ کا نہیں ہے ہم زیادہ تر اپنے ماضی سازے رہے ہیں موارا ماضی ہے ہم کوئی چھوڑ تو نہیں سکتے خلافہ راش کا کوئی چھوڑ دیں تو آگے ان بھی آگے نوے سال ان بھی رہے ہیں مسلمان تو ضرور تھے لیکن آپ اس کو ایڈیل اسلامیک سٹیٹ تو نہیں کہہ سکتے اور وہ عرب حکومت تھی اور اس میں تمام بادشاہت کی خصوصیات پہ ہی آتی تھی اس کے بعد عباسی آگئے وہ خالصاً ایرانی نسل تھے وہ عرب انقلاب کی بغاوت کے طور پر آئے اور وہ بہت درسہ وہاں رہے اور ان کو بھی آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ایک خالص اسلامی ریاست کو علمبردار تھے اور پھر کتابیں مزید سے لکھی گئیں اسلامی فکر کی اوپر جو بھی کتابیں ہمیں ملتی ہیں وہ کسی نہ کسی بادشاہ یا کسی نہ کسی وزیر کی لکھی ہوئی ہیں یقیناً وہ اسی سماج کی نمینگی کریں گے جو زمانے میں پایا جاتا تھا پھر ہم نے تصور بنا لیا وہ ایک خلیفہ ہوگا وہ آئے گا وہ سب ٹھیک کر دے گا شورہ بھی خود بنائے گا احکامات بھی دے گا بس یہ چلتے چلتے کسی نہ کسی شکل میں ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے جو اسلامی کم اور تاریخ کے تنادر سے بنا ہوا ہے بسیکلی اسلامی پہلے میں بات بھی ہوں گا جو ان کی وجہ سے ہوا تو یہ ایک بنیادی طور پر سماجی لحاظ سے ہمارا ذہن جو ہے وہ جگیدانہ نظام کے زیر اثر ہے بادشاہت کے زیر اثر ہے فوج مضبوط تھی سیول سیول مضبوط تھی اس کے زیر اثر ہے اور سیول ادارہ جو تھے پاکستان کیوں کی تاریخ کم ہے وہ چھوٹے تھے وہ کمزور تھے اس کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ دو قدم آگے آتی ہے ایک قدم پیچھے آتی ہے دو قدم آگے ایک قدم آگے آتی ہے دو قدم پیچھے آتی ہے اور یہ عمل ہمارے ہاں جاری ہے اور حال دیکھیں تو شاید پہلے سے بہتر ہو لیکن ابھی بہت فاصلہ ہم نے اس کے بارے میں تیئے کرنا ہے دوسرا تو تفسرہ کیا گیا اور سوال کیا گیا کہ جمہوریت دینی طبقات دیوار میں لگایا جاتا ہے مجھے کبھی کے بھی احساس ہوتا ہے کہ جو مروجہ دینی فکر ہے جو عمومی دینی فکر ہے ایک ہے علماء بڑے تمام مقابلے فکر کے ان کو فیلحال ایک طرف رکھ دیں جو عام مذہبی فکر ہے گلی کوچے میں وہ مذہبی فکر بنیادی طور پر جمہوری روح کو پسند نہیں کرتی وہ اس کو ایلین سمجھتی اور ان کی تھوڑی گفتگو کریں تو دو منٹ میں نکل آتی ہے اصل بات کوئی نہ کوئی میرا اپنا خیال یہ کہ یہ اثر ہے ہمارے اوپر بادشاہت کا میری جو تعبیر ہے وہ صاحب زیر جامعہ کوسر سے مختلف بھی ہو سکتی ہے میری تعبیر یہ ہے کہ مسلمانوں نے جمہوری اصول جو ہے اس کو دنیا میں بہت حد تک آگے پڑھایا ہے انٹرڈوس نہیں کریا انٹرڈوس تو یہ یونان میں ہو گیا تھا لیکن جو اللہ کے نبی ہیں ان کا جب وصال ہوا یا وہ تشریف لے گئے یا جو بھی آپ عدب سے لفظ کہیں تو اب دو روایتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں ایک روایت ہمارے ہاں میجارٹی روایت ہے سنی روایت جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پولیٹیکل جو جان نشینی تھی اس کی اصول کو تائی نہیں کیا اور وہ چھوڑ دیا امت کے اوپر اپنے معاملات آپ خود تائی کریں شیعہ جو روایت ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں امام کو حضرت علی عزی اللہ عنہ کو اللہ کی نبی نے قید کرتی ہے اب ہم تھوڑا اس بیعث میں نہیں پڑھتے لیکن مقصر اگر آپ دیکھیں گے تو سنی روایت میں آپ کو آپ بنی سقیفہ بنی سادہ کی اگر پولیٹیکل سائنس کی تعبیر کریں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ قبیلے بڑے ہیں اور یہ مضبوط گروپ ہیں تو بی آنسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سقیفہ بنی سادہ میں تین گروہوں کا کلیم تھا اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ سٹی سٹیٹ نہیں تھی مکہ سٹی سٹیٹ بن چکی تھی جس کے اندر پاور تقشیم ہو گئی تھی مدینہ ویسے ہی تھا اور یہ بات چیز چل رہی تھی کہ مدینہ کا سٹی سٹیٹ کے ہیڈ کون ہوگا اور دو آدمیوں کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا دلہ ابن اپی جہل اور دوسرے تھے سادہ ابن اپادہ اور کم اور بیش معاملات تیار تھے بس دو چار سال لگیں گے اور ہم ایک کو تاج پیدا دیں جب حجرت پہلی ہوئی ہیں اور یہ پھر معاملے شروع ہوئے اور حضور تشریف لائے تو جو دلہ تھے جس کو آپ امیر المنافقین کہتے ہیں اس کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جو تاج میری اوپر رکھا جا نہ تھا وہ تو چلا جائے گا کتابہ میں یہی لکھا ہے بہرحال وہ اپنا کلیم کرتا رہا اور لیکن اسلام پھیل گیا اس کا کلیم پیچھے چلا گیا اب جب کلیم پیدا ہوا وہ دو کمپیٹنگ گروپ کو درمیان پیدا ہوا ایک مہاجرین تھے اور ایک انسار تھے انسار کی قیادت جو ہے صاحب جرے صادر بن عبادہ کر رہے تھے اور جو مہاجرین تھے ان کے دو گروہ تھے ایک کی قیادت حضر علی کر رہے تھے اور ایک حضر بن قرصدیک کر رہے تھے اور وہاں جو روایت آتی ہے جتنی بھی کتابوں میں سقیفہ کی جو بیٹ ہے اس میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے خلیفہ بننا ہے کوئی ایسی ڈیویٹ نہیں ہو سب نے اپنے اپنے جو نارمل پولٹیکل سائنس میں پاور ڈائنمکس کے پرنسپلز ہوتے ہیں وہی پیش کی ہے اسی پہ فیصلہ ہوا یہ خالص ایک جنبوری عمل ہے اس زمانے کی صاحب تے جو بھی سماج جتنا بھی تھا اس کے بعد اگلا یہ کہیں کہ جی پارلیمان نہ تھی الیکشن نہ تھے چھے مندوں نے بنایا بھئی اس زمانے میں کلچری یہی تھا اور جو ایکسپنٹ سپیچ ہے جو حکومت آگئی مقصدی قضی اللہ عنہ کیوں نے یہی کہا کہ بھائی دیکھو میں اگر آپ کی بات پہ چلوں گا اللہ کی بات پہ چلوں گا تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ مجھے اڈال ہے یہ خالص دیموکرٹیکل پرنسپل ہے اور اس کے بعد سیدنا عمروے سنی ویو یہی ہے کہ وہ بھی دیموکرٹیکل اپنا جو بھی ٹرائبل ہیڈ تھے ان کی علی جیان سے بنے اور عثمان جو ہیں وہ بھی میں تفصیل وہ بھی ایک جو بھی ایک دیموکرٹیکل پاسس تھا الیکچن کمیشن منہ اس کے تھوہ بنے اور عثمان علی بھی ویسے بنے تو یہ ایک ہمارے ہاں ایک روایت پائی جاتی ہے ایک بسی روایت وہ روایت کہتی ہے کہ نہیں نبوت کی جو ہے تسلسل وہ امامت کی شکل میں ایک خاص منحج سے آئے گا وہ اس طرح کہ امام جو ہے وہ معمور من اللہ ہے اللہ اس کو بناتے ہیں اللہ جب بنائے کہ اس کی بات ماننا واجب ہے جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا لیکن عاملاً عقیدتاً تو یہ بات موجود رہی لیکن عاملاً یہ چل نہ سکتے ہیں اگر حضرت علی علی اللہ کو ہم ہٹا دیں چونکہ اس پہ تو سنی شیعہ کا اتفاق ہے باقی بچ گئے گیارہ ایک جو ہے وہ دونوں کے ہاں بعد میں آنا ہے اس بحث پر چھوڑ دیں کہ موجود ہیں یا بعد میں آئیں گے دس جو ہے وہ شہید کر دئیے گئے تو کہیں گورمنٹ جو ہے اس عقیدے کی نہ بن سکی سوائے فاطمیوں نے بنائی مصر میں بعد میں صفیوں نے برائی ایران میں اور ملتان میں کرامتہ نے بنائی اور بہرین میں بھی کرامتہ نے بنائی یہ ایک پیچز ہیں جو شیعہ روایت کے مطابق ہے لیکن کمال یہ ہے کہ جو شیعہ روایت کے مطابق حکومتیں بنی سوائے فاطمیوں کے کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ ہم معامور من اللہ ہیں فاطمیوں نے کہا کہ ہم معامور من اللہ ہیں لیکن شیعہ اسنا شین نے ان کو بھی تسلیم نہیں کیا انہوں نہیں مانا ان کی امامت تو گویا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ جو روایت ہے اس کی جو پولٹیکل کنوٹیشن ہے امامات مذہبی ہے جو اس نے پولٹیکل ادھار کرنا تھا ایز ایڈ اف سٹیٹ بننا تھا اپنا پولٹیکل سسٹم بنانا تھا وہ روایت مسلم تاریخ میں نہ چل سکی اس کے اندر جو مارٹن ڈیویلمنٹ ہوئی ہے شیعہ اف پولٹیکل تھارٹ میں وہ ہے امام خمینی کی جانب سے امام خمینی کو شاید یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ امام تو پتہ نہیں کب آئیں گے اور اس وقت تک ہم پیس رہے ہیں کیا کریں تو انہوں نے یوں چینج کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے امام موجود ہے غیابت کبراہ میں ہے لیکن ایک نیب امام آئے گا نیب امام جو ہے وہ عوام اور امام کے درمیان میں بیٹھے گا اور وہ براہ راست ہدایات تو لے گا امام سے لیکن دنیا میں وہ حکومت کا اس کا حق ہو جائے گا جو امام خمینی خود بن گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی میرخل میں تیسرے ہیں شاید جو ہے یہ ولایت فقی کا جو تصور ہے وہ وہاں سے آیا کہ اس کو اگر آپ سم اپ کریں آپ اس کو ترازر میں دیکھیں تو جو ہماری مسلم امپیر بنی ہیں مغل ہو تبید انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اسلامی حکومت کرتے ہیں جو ان کے پہلے تھے غیر الدین بابور بڑے اچھے آدمی تھے بڑا سچ لکھتے تھے ان کی آپ تو اس کے بابری پڑے کیونکہ ایسا لکھتا ہے مثلا اس نے پشاور پر حملہ کیا تو لکھے گا پندرہ ہزار آدمی تھے پشاور پر حملہ کیا تو شہر نے ہتھیار نہیں ڈالے ہم نے بزورے تیغ فتح کیا مردوں کو تیغ تیغ کیا سروں کے مینار بنایا خواتین کو غلام بنایا دس ہزار بکویاں لیا ماجون پی اور آگے چلے گئے بڑا اچھا آدمی تھا وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا کوئی اسلام کا نام نہیں لیتا وہاں سے لے کر آخر دم تک اور انگریب کو نکال دیں بچارے کو تھوڑے عرصے کے لئے تو مغل امپائر پوری کی پوری آپ کی خالص بادشاہت پہ تھی ہر جو خوبی اور خامی بادشاہت پہ ہوتی ہے اور ہر وہ خامی جو اسلام پسند نہیں کرتا وہ وہاں موجود تھی اوٹمانز کو ہم بہت وہ کہتے ہیں کہ جی وہ خلافت تھی کم و بے شہر ہی تھے وہ بھی ان میں بھی ہمیں تو کچھ فاطمیوں کا دا آپ کو سنے لیا آباسیوں کا بھی سن لیا اور امیوں کو اس کا بھی سن لیا جو ہے اس کا امیوں کا آباسیوں کا بھائی اس پس منظر سے ہمارا جو ذہن ہے وہ بڑا کنفیوز ہے اس لئے حضرت علامہ اقبال کو یہ بڑی ہی دد سے کہنا پڑا اور بہت سخت بات ہے اے کشتے سلطانی ملاو پیری کہ اے مسلمان آپ کو تین لوگوں نے زبا کیا اور اس میں سلطانی ہے یہ سلطانی کی ساری شکلیں ہیں جس جب چودہ سال میں آپ اس ملوکیت کے اس بادشاہت کے چکر میں اٹھیں گے پڑھیں گے تعلیم پہ بھی انہی کا اثر ہوگا مذہبی سوچ بھی ان کی طرف سے ڈھنڈے کے زور پہ بنای جائے گی تو پھر یہ کہنا کہ اب ہمارا تھوڑا جو ہے دینی طبقات کا جمہوریت کا کشم کش ہے یہ ایک فطری بات ہے یہ اچھی بات ہے کہ لیکن جو علماء جید ہیں جو اہل فکر ہیں میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی اگر تحریریں دیکھ لیں تو ان کو مجھے پرابلم نظر نہیں آتا جب 1947 میں پاکستان بنا تو 1948 میں جو بیسک ڈیمو وہ بنا ایک اصول جس کو آپ کا دادہ مقاسد کہتے ہیں جو میرا اپنا خیال یہ کہ پولٹیکل اجتحاد کی اسلامی ورڈ میں بہترین شکل ہے